بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی ارمہ رہنے والے غیر ملکی افراد کے لیے سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے ایک اہم علامیہ جاری ہوا ہے سعودی ارمہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے اب عمر ویزے کے جو مدت تھی وہ پہلے ایک ماہ ہوتی تھی اس میں تین ماہ کے لحاظ سے اضافہ کر دیا گیا ہے یعنی جو بھی عمرہ ویزہ اب جاری ہوگا وہ تین ماہ کے جاری ہوں گے تاکہ سعودی ارمہ عمرے پر آنے والے افراد آسانی سے دیگر جگہوں پر بھی جا سکے مقدس مقامات پر وہ اپنا زیادہ زیادہ ٹائم گزار سکیں اسی لحاظ سے کچھ عمرہ ویزہ جو غیر ملکی افراد کے لیے ایک سے دو سال پہلے خوشخبری آئی تھی کہ انہیں پانچ ویزے اپنی فیملی کے جو اول درجہ کے افراد ہیں جس میں بہن بائی پوری فیملی کے ممران ماں باپ وغیرہ شامل ہیں انہیں وہ ویزے پر عمرے کے لحاظ سے بلا سکتے ہیں کرونا کے دنوں میں یہ خبر آئی تھی اب یہ بقیدہ علامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے یہ پیکج جس میں اکامے کے لحاظ سے پانچ ویزہ نکالنے کی سہولت غیر ملکی افراد کے لیے شروع کرنا تھی اسے کینسل کر دیا گیا ہے پھر وقت اس خبر کے لحاظ سے جو اطلاع سعودی ذرائع ابلاغ سے شیر ہوئی ہیں اس کے مطابق سعودی حکومت نے اکامے پر پانچ عمرہ ویزہ نکالنے کا جو پچھلے دنوں پلین بنایا تھا جس میں سعودی شہری بھی اپنے دوست احباب کو دوسرے ملکوں سے بلا سکتے تھے غیر ملکی افراد بھی اکامے پر پانچ قریبی رشتداروں کو بلا سکتے تھے اب یہ پلین سعودی حکومت نے کینسل کر دیا ہے لہٰذا بہت سارے بھائی اس بارے میں سوال کرتے تھے تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ تمام حضرات سے شیئر کی گئی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم